بہت ہی مناسب ہوتا آج ویسے اگر وہ چیف جسٹس یہاں بیٹھے ہوتے ہیں چیف جسٹس ہائی کورٹ بیٹھے ہوتے ہیں آپ فوج کے سربراہ کو ساتھ بٹھاتے ہیں تو وہ جو بڑے عرصے سے میں اس چیز کا ہم ہی ہوں میرا خیال ہے کہ اس میں جو ایسے ادارے جو ہے وہ جس طرح سے آپ فوج کا ذکر کر رہے ہیں اس طرح سے تو پھر خیر ہر ادارے تک بات چلی جاتی ہے لیکن سپریم کورٹ کا کیونکہ سپریم کورٹ کے آئین کے محافظ کے طور پر سپریم کورٹ کی ایک ایڈنٹی ہے آئین بھی انہیں اس بات کی ذمہ داری دیتا ہے ادروائز بھی ہے جب جب بھی آئین کے اوپر کوئی معاملہ آیا ہے تو سپریم کورٹ نے یا تو تحفظ گیا ہے یا اس کا جو ہے وہ آپ کو افسوس ہے آپ کو کہ چیف جسٹس نے آج جو نہیں آئے انکار کیا یا وہاں سے ابسنس ان کی آپ کو افسوس ہے میں سمید ہوں کہ سپیکر صاحب کو اس بارے میں ان سے بات کرنی چاہیے دکھ ہے آپ کو کہ نہیں آئے نہیں بلکل کیونکہ ان کو آنا چاہیے تھا کیونکہ یہ دن ایسا تھا کہ جہاں ایک نئی بنیاد ہو سکتی تھی دائلوگ سٹیٹ کے ان انسٹیٹوشن کے مبین جو کبھی گاڑی نیچے اتار دیتے ہیں جمہوریت کی کبھی چڑھانے کے لیے ہمیں بیس سال انظار کرنا پڑتا ہے تو آج وہ کٹھے بیٹھ سکتے تھے نہیں بیٹھے سپریم کورٹ میں کیا نائنٹی سیون والی صورتحال بنے گی کیونکہ فائز ایسا والے بنچ کی اوپر جو تین رکنی بنچ کی اوپر انہوں نے پہلے ایک سرکلر سے اس کا فیصلہ ختم کیا پھر چہر رکنی بنچ بنا دیا یا تو سرکلر ہی غلط تھا پہلے جو ثابت ہوتا ہے سرکلر بھی غلط تھا اور اس کے بعد سپریم کورٹ کو اس طرح سے سپریم کورٹ کے ہی فیصلے کو اراد کرنے کا تو کوئی آئینی اختیار ہی نہیں ہے وہ بھی ایک عجیب و غریب طریقہ کار اپنا آگیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کو اگر نائنٹی سیون میں جیسے سعید ازمان صدیقی نے ایک دس رکنی بنچ من آ لیا تھا تو فائز ایسا بھی اپنا دس رکنی بنچ من آ کے بیٹھ سکتے میرا خیال ہے کہ اگر اکثریت جو ہے وہ اس قسم کا فیصلہ کرتی ہے تو وہ فیصلہ جو ہے وہ پھر آئینی طور پر جائز تصور ہوگا اگر اکثریت ایسا فیصلہ کرتی ہے تو یہ آئینی طور پر جائز تصور ہوگا کیونکہ اس سے پہلے ہوا ہے سعید ازمان صدیقی والا بات یہ بہت بڑی خبر ہے جو آپ دے رہے ہیں نہیں دیکھیں میں نائنٹی سیون میں آپ بھی تصدیق کر رہے ہیں اور مجھے بھی معلوم ہے کہ ہوا ہے ایسے اور جس سے سعید ازمان صدیقی والا بینٹ ہی پریویل کیا اور پھر جب ہوا تو اس کے بعد وہ فیصلہ جو ہے اس نے پریویل کیا وہ ایمپلیمنٹ ہوا تو پھر یہ کہنا کہ جی اکثریتی فیصلہ جو ہے اگر اب ہوگا تو وہ پریویل کرے گا تو یہ تو ایک بڑی جائز بات ہے وہ بمشل کہتے ہیں نا بمشل یا بمشل گرا رہے ہیں اس وقت کے چیف جسٹس جسٹس سجاد علی شاہ کی اسی تقسیم کے اندر چھٹی ہو گئی تھی جسٹس اجمل میاں کو پہلے عبوریا تھا بعد میں وہ چیف جسٹس بن گئے تھے تو آپ اس ڈائریکشن کی طرف دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھیں ہم تو یہ نہیں چاہتے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس اور پاکستان اللہ نے ان کو اتنی عزت دیا ہے اتنا احترام دیا ہے اور پھر ویسے بھی ہے مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی جس جسٹس عمرہ تاب اندیال صاحب کو میں جانتا ہوں کیونکہ پنجاب میں وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے ان سے تو یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس قسم کی زد یا انا کی بات کریں گے وہ تو بڑے بیلنسٹ اور تو معاملہ یہ ہے کہ ہم نے بھی بارز نے تمام سینئر وقالہ نے سب نے ان کو ریکویسٹ بھی کیا بلکہ منت کی ہے کہ جی آپ فل کورٹ بٹھا دیں اور بٹھا گے اس معاملے کا جو ہے وہ فیصلہ کروائیں سب کو قابل قبول ہوگا اور سب نے کہا کہ ہمیں قابل قبول ہوگا وہ ٹس سے بس نہیں ہوئی پھر ان کو یہ کہا گیا کہ چلیں آپ فل کورٹ نہ بنائیں آپ فل کورٹ میٹنگ بنا لیں اور اس میٹنگ میں اس کو ڈیسائیڈ کر لیں آپ کو شنید ہے کہ شاید ایک دو دن سے کوئی اس قسم کی کوششیں within سپریم کورٹ ہو رہی ہیں کہ شاید فل کورٹ میٹنگ ہو جائے فل کورٹ بنانے کا مطالبہ تو پتہ نہیں وہ تسلیم کرتے ہیں